آپ نے سنا مدد پردیش کے مخمتی شیورا سنگھ چوہان کو شیورا سنگھ چوہان کا بہت اسپسٹ اور صاف کہنا ہے کہ مدد پردیش میں جو سرکاری نوکریہ ہیں ان پر پہلا عدکار مدد پردیش کے لوگوں کا ہے انہوں نے بچے شبدوں کا استعمال کیا ہے اور جاہر ہے ان کی منشاہ بہت صاف ہے کہ اس سمیت دیش اور تمام سارے پردیش جس بھیشن بیروجگاری سے جوج رہے ہیں ایسے میں جو بھی سرکاری نوکریہ نکلتی ہیں ان پر پہلا حق مدد پردیش میں کم سکا مدد پردیش کے لوگوں کا ہو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے مدد پردیش کے تمام لوگوں نے اس کا سوغت کیا ہے تمام جواہوں نے شیورا سنگھ کے اس فیصلے کا سوغت کیا ہے اور اگر اس فیصلے کے پیچھے چھپی راج نیتی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں کھل کے اس پرسٹ ہو جائیں گی جیسا اب مقمتی نے کہا کہ ہم اس کے لیے جو قانون میں بدلاؤ کرنا ہے جو قانون بنانا ہے ہم وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ مدد پردیش کے لوگوں کو ہی فرسٹ پرائیٹی پہ یہاں نوکری ملے سرکاری نوکری اس کے بعد دوسرے لوگوں کا عدیقار ہو بہت اچھا فیصلہ ہے سامانی طور پر اس طرح کے فیصلے ساٹھ کے دشک کے بعد لیے جاتے رہیں جب جن علاقوں میں عدیق جاتے تھے تو وہاں پر عدیق میں پچاس فیزدی جو اس کے لیبر ہے یا باقی لیبر ہے یا جو دکش لوگ ہیں وہ اس تھانی لوگوں کو روجگار ملے اس کے پریاس سرکاریں کرتی تھی لیکن اس کے بہت سخت پرنام نہیں آتے تھے لیبر کلاس تک تک چلتا تھا لیکن اس کے اوپر نوکریاں نہیں ملتی تھی آج جب شیوراستنگ نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد پور مقمتری کملنات نے بھی ایک ٹوئٹ کیا کملنات نے کہا ہے کہ میں نے اپنے سمیں عدیق نیتی میں بدلاؤ کیا اور ستر پیچھتر فیزدی اس تھانی لوگوں کو روجگار ملے اس کی میں نے تیار رکھی تو کملنات جی سے ایک پرشن ہے کہ کملنات جی آپ کے پندرہ مہینے میں کون سے عدیق آگئے مدبردیش میں کون سے بڑے کام شروع ہوئے کیونکہ کملنات جب مدبردیش کے مقمتری بنے اس کے بعد مدبردیش میں جو کچھ کام چل لے تھے لگاتار وہ پچھتی سرکار کے کام تھے اس کی ان کو بند کیا گیا تو روجگار چھین آ گیا نئے عدیق آپ لائے نہیں آپ اپنے یار دوستوں کو لانے کی کوششیں کرتے لیں لیکن آپ کے راج میں کوئی عدیق نہیں آیا بہت صاف گوئی سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں تو کملنات تو صرف خیسیانی بلی کھمبہ نوچے والے اسٹائل میں کام کرتے ہیں کہ شیورا سنگھ کچھ کر رہا ہے تو اس کا ویروز کرنا ہے یا اپنی کو ان سے بہتر ثابت کرنا ہے تو الگ مسئلہ یہ رائے نہیں تھی ہے لیکن آج جو بار دل کر کے مطمئن تھی شیورا سنگھ چوہن نے فیصلہ کیا ہے یہ سواغت یوگ ہے اس کی سرانہ کی جانے چاہیے اگر اسے تھوڑا کرکٹیہ انداز میں کہوں تو یہ شیورا سنگھ کا ہیلیکوپٹر شاٹ ہے ہیلیکوپٹر شاٹ یہ شیورا سنگھ کا ایک ہیلیکوپٹر شاٹ ہے اس کے جریعے شیورا سنگھ نے بھوش میں ہونے والے چناؤوں کو جن علاقوں میں چناؤں ہیں وہاں بڑی سنگھا میں یوتھ ووٹر ہے اور جب یہ بات آئے گی کہ اب سرکاری نوکری میں شیورا سنگھ ماما کے روپ میں چرچے تھے اور ماما کہہ کے لوگوں نے سمبودت کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں مدر پردیش کی جو بھی جنتا ہے جو بچے ہیں وہ میرے بھانجے بھانجیاں ہیں اور جو بڑی محلہ ہیں وہ میری بہنیں ہیں یہ ان کا ایک بڑا پاپولر جملہ ہے تو جس کارانہ ان کو لوگ ماما کہتے ہیں تو ماما کے اس فیصلے کی تاریف ہو رہی آپ ٹویٹر پہ دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں جگہ جگہ لوگ کچھ لوگ آلوشنہ ہی بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آلوشنہ نہیں ہو رہی کہ اس کے پیچھے رائی دیتی ہے تو یہ ہیلیکوپٹر شوٹ ہے شیورا سنگھ کا رائی دیتی میں اور اس کے جریعے کانگریس کو دھراشا ہی کر دیا ایک طریقے سے کیونکہ 27 اپ چناؤ مدر پردیش میں بھوش میں ہونا ہے اور وہاں سب سے بڑی سنگھیا میں یوہ بوٹر ہے ان کو آکرشت کرنے کے لیے محمدتی شیورا سنگھ نے یہ داؤں خیلہ ہے لا جواب داؤں ہیں اور اگر وہ قانون بنا کے اس کو پورا بھی کرتے ہیں اس دیش کو تو کوئی برائی نہیں ہے کہ مدر پردیش کے جواوں کو مدر پردیش کی بیروجگار جواوں کو مدر پردیش کی سرکاری نوکریوں میں استحان ملے اس میں تہی سے کچھ بھی لیش ماتر بھی غلط نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے جو کمپیٹیٹیو اگزام ہوتے ہیں ان میں بھی پوراٹی سے پہلے مدر پردیش کے لوگوں کو ہی اسطحان دیا جانا چاہیے اور یہ مدر پردیش کو نہیں سارے راجوں کو کرنا چاہیے ہر راج میں بیروجگاری ہے کے لیے مدر پردیش میں نہیں ہے لیکن شیورا سنگھ نے انوشیٹیو لیا وہ بھدھائی کے پاتھ رہے ہیں اور راج نیتی میں 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 نے جیسے آپ کو بتایا کرکٹی انداز میں انہوں نے ہیلیکوپٹر شوٹ کھیل دیا ہے تو اس کے بڑے بھاری پرینام دیکھنے کو ملیں گے اپ چناو میں شیوراچ کی لوگ پڑھتا پڑے گی اس کے بعد اپ چناو میں کانگریس کی تلنا میں تھوڑا بھاری پڑھ گئے ہیں شیوراچ ایک داؤں کھیل کے اور یہ اپ چناو نہیں اس کے بعد بھی بی جے پی کو اپنی جو جمین تیار کرنی ہے اس میں شیوراچ کا یہ فیصلہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا میل کا پتھر ثابت ہوگا کیونکہ بیردگار یہ کیسا ہیچو ہے جو ہر گھر ہر پریوار سے جڑا ہوا ہے اور سرکاری نوکریاں ملتی نہیں تھی ملتی تھی تو کئی بار دوسرے پردیش کے لوگ بھی آ جاتے ہیں ان کو بھی شاہد کی سیواؤں میں لیا جاتا ہے کوئی ایسے نیام نہیں تھی لیکن اگر قانون بنا کے نیام بنا کے اس کا انوپالن شیوراہ سنگھ چوہان کرتے ہیں تو ملتی پردیش کے لوگ تو ان کا آبھار مانیں گئی اور جس طرح سے اس فیصلے کے بعد ان کی پرشنسہ ہو رہی ہے شیوراہ جی نے کانگریس کے تمام لوگوں سے بھی میری بات چیز ہوئی بی جی پی کے لوگوں تو سوغط کرنے ہی تھا بہت شاندار فیصلہ ہے جواؤں نے دل کھول کے اس کا سوغط کیا ہے میری کانگریس کے لوگوں سے بھی چرچہ ہوئی کانگریس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو داؤں شیوراہ سنگھ نے کھیلا ہے یہ کانگریس کو بہت بھاری پڑھنے والا ہے کھالی اس چناؤں میں نہیں جو بھوش میں ہونے والے اوپ چناؤں ہیں سبتہ ایسی طرح پر اندھ نہیں ان کے بعد بھی کانگریس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرے گا میڈیا میں بھی اس فیصلے کو جبرتہ طریقے سے اسطحان دیا گیا ہے اس فیصلے کو رکھتا ہے سرکار جبردست طریقے سے پچار پرسار بھی کر رہی اور اپنے آپ لوگ بھی اس بات میں جھٹے ہیں نکٹ بھوش میں اگر کچھ نوکریاں مدد پردیش کے لوگوں کو ملتی ہیں اس کا پچار پرسار کیو رگتی سے اگر شیوراہ سنگھ کی سرکار کرتی ہے تو یقین مانیے گا کانگریس کو لینے کے دینے پر جائیں گے اور آج بھی جو استطیاں ہیں جس طرح کے حالات مدد پردیش میں بنے ہوئے ہیں کانگریس کے معقول استطیاں نہیں ہیں چاہے پور مخبنطری مدد پردیش کی کمالنات جی ہوں یا دگوے سنگھ صاحبوں ان کی جو کار پنالی ہے وہ جنتہ کو بہت راست نہیں آ رہی ہے حالانکہ چناؤ بھی جو ہے ونڈے کرکٹ کی طرح پرنام کچھ بھی ہو جاتے ہیں اور مدد پردیش کے آپ تو کئی پردیشوں میں دیکھیں کہ چناؤ کے بعد بھی ویدائک جس طرح کے سے پالے بدلتے ہیں دائمائے ہو جاتے ہیں تو سرکار کسی کی ہوتی ہے وہ دعوی کرتے رہ جاتا ہے ہم نے کمالنات جی کو دیکھا بیس مارچ کے دن تک کہ بس میری سرکار ہے اور یہ کچھ نہیں ہوگا اور اچانک جو ویدائک ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ونڈے کرکٹ جیسا رومانچ بھی راجنیتی دیتی ہے لیکن شیورا سنگھ کا بہت دھنیواد اس فیصلے کے لیے کہ مدد پردیش میں جو شاہس کی سیواؤں میں اب لوگ رکھے جائیں گے وہ مدد پردیش کے مول نواسی ہوں گے تو ان کو وریت اکرم میں پہلے ستھان میں لے گا اس کے لیے کانون بنے گا سب چیزیں سامنے آئیں گے لیکن راجنیتک درشتی سے ساماجک درشتی سے اور مدد پردیش کے حتے میں یہ بہت بڑا لا جواب اور شاندار فیصلہ ہے ناوٹا رابندرناتھ تگوہ یونیورسٹی فورمی نونی از آئیسیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join انڈیا's premier skill based یونیورسٹی رابندرناتھ تگوہ یونیورسٹی سنگیت کی سوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھتا جھوپڑی سے مہلوں تک تھےلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی موسیقی